یا تو میرے پڑھنے میں شک ہے یا تو میرے پڑھنے میں شک ہے ان کے سننے میں شک ہے تو پھر تو بندہ بات کر سکتا ہے یا اللہ تو ساری کائنات کا رب مشرق کا رب شمال کا رب جنوب کا رب یا اللہ ساری کائنات کا رب ہے جنوں کا رب ہے انسانوں کا رب ہے کالے کا رب ہے گورے کا رب ہے یا اللہ رید کے ذرے تیرا ذکر کرتے ہیں بچھلیاں تیرا ذکر کرتے ہیں سمندر کی لہرے تیرا ذکر کرتے ہیں نبتہ تیرا ذکر کرتے ہیں جمتہ تیرا ذکر کرتے ہیں یا اللہ ساری کائنات تیرا ذکر کرتے ہیں پر تیرا بھئی کوئی کام ہے رب نے فرمایا ساری کائنات میں راضی گھر کرتی ہے میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں اس نوجوان نے کہا ناصر ناصر نام ہے کہ بزرگ ہیں بڑاپا ہے بیماری ہے آپ تس سے مس نہیں ہوئے میری سویت پنشی کہ دو کو بڑاپے کو دیکھو اگر میں اپنا کچھ کہوں اس لڑکے کے بارے کہوں یہ میرے بچے لگتے ہیں جو پہلے خطاب کرتے ہیں وہ میرے بیٹے لگتے ہیں میرے دو بیٹے آفد قرآن ہیں یہ ساتھ ہی مدارہ چور میں میرا بیٹا آفد قرآن دا مسئلہ سنا ہے وہ نقل ہے مولوی کی میں اصل ہوں میں کسی کے نقل نہیں ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جتنے آپ نے خطاب سنے وہ کسی مولوی کی نقل ہے نہیں تو دونوں کو ملال ہو پتا چل جائے گا میں آپ سے کچھ نہیں کہتا کہ جب یہ وہ ذاتِ مصطفیٰ ہے جس کا ذکر فرشتے بھی کر رہے ہیں اللہ بھی کر رہا ہے کیوں جتکتے ہو رب کی شان تو وہ ہے رب تو وہ ہے میرے دوست میرے مغلس کیا لینا کیا دینا آج حاجی شرفلائی کا چیل میں ہے بولو کا تیرہ میرا بھی ہونا کچھ مسکینی دیکھ کچھ آج کی اس زبان سے بول لیکن دو مٹ میرا ساتھ چل پھر نقشہ کیا بنتا ہے مصر میں یوسف علیہ السلام کے بڑے بڑے خریدار آئے در مو دینار والے پیغمبر کے یوسف علیہ السلام سے نگاہ پڑی ایک اممہ ہٹی سوتر کی اممہ تو کدھر آئی ہے ہٹی سوتر کی خریدار یوسف علیہ السلام کی اممہ نے جواب دیا میں خرید نہیں سکتی ہٹی سوتر کی ہے بولو ہٹی لیکن بڑے در مو دینار والے ہیں ہٹی سوتر کی ہے میں خرید نہیں سکتی مجھے علمے میں واقع ہوں مجھے بڑا فغر ہے مادان میں شرح خریداروں میں نام تو آ جائے گا چوڑ میں پنڈی پوری میں اور کچھ رہا میں اتنا نام لوگ سنی مولوی سے کبتل کو فور فاروق کی پھر رنگ دیکھنا بدل جائے گا دو منٹ کے لیے پڑھ لو اس لیے ذکر مصطفیٰ میں نام آ جائے یا میرے پڑھنے میں شاہ کہتو بات کر لے شڑی میرے پاس ہے میں نی ٹلتا مارنے کو بھی شاہ کہتو بات کر لے لیکن یہاں آپ کو بولنا پڑے گا صرف دو منٹ کے لیے جو آزاد کھڑے وہ بیٹھ جائیں یہ بڑا لمبا کام ہے یہ بیٹھتے ہیں حضرات سب سے آلہ آوہ اولہ آمہ ران بے سب سے آلہ آوہ اولہ آمہ ران بے سب سے بہلا ہو اولہ آمہ اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبے دھونوں آلم کا دولا ہمار اب دینے والا کون ہے اور تقشیم کرنے والا کون ہے رب ہے موتی اور یہ ہیں قاسم رب ہے موتی یہ ہیں اور قاسم اور رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیتا مجدہ دیتی ایک ہے غمزدہ کون افسردہ کون مغموم کون پریشانے حال کون آج ہی سرف لائی مرہوم مقفور رحمت اللہ تعالیٰ لے آج تیرے بیٹے مغموم خاندان پریشانے آلے آج تیرے آج تیرے آج تیرے آج تیرے آج تیرے مجدہ دیتی ایک ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اور سکیند رکھتا اے حرار نیو ہونڑا تابلے توجہ ہوگا اے سکیند رکھتا اے ہرا نہیں ہونڑا ان ہریاں بھی اے سک جانڑا اے مویاں بندیاں اے بڑھنے یوں آونہ آسان زندیاں میٹر جانڑا تے قسم خدا دی اے پناہ خدا دی تے اوکھے او زخم او جدائیاں پچھنے لوگ او جدائیاں کو لوں تے دیندے گینے او دعایاں الویدا او ٹرنوے سجڑوں تے چاہیاں او رزق اے مہاراں خاراں چھوڑ اے پھل راہی تے دیکھے دا اے 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 واجبول اترام بزرگو دوستو عزیزو قابل سادھ اور سادھ اترام مہمہنو بیٹھیو آج ایسا علی سواب کے لئے محترم و مکرم جناب آجی شرف الہی برم و فور جن کے آپ دعا کے لئے یہاں تشریب لائے ایسا علی سواب کی دعا میں آپ نے شرکت کی بزرگو عزیزوں نے اور مہمہنو بیٹھیوں نے آپ سے درخواست ہے جو خلوص لے کر آئے ہو جو پیار لے کر آئے ہو اللہ تعالی برہوم کی بکشج فرمائے چلو بولا سیدو یہ سید اونچے کہ دو آمین اللہ دورا نہیں ہے اللہ شہرک سے بھی نزدیک ہے آنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے یہ کل پہ چوتھے پہ جمرات پہ چلم پہ اللہ کے رسول نے فرمایا چالیس بندے بیٹھ کر کسی مرہوم یا مرہومہ کے لئے بکشج کی دعا اللہ تعالی بولو بکشج کر دیتا ہے آج آپ اپنے بزرگ کی یاد میں ایسا علی سواب میں تشریب لائے اور آپ نے ان کے بیٹوں نے ان کے قبیلے والوں نے خاندان والوں نے اتنا بڑا اعتمام کیا اللہ تعالی اس محفل کے صدقے حاجی شرف علی مرہوم کی بکشج اور مقفت فرمائے ان کے دراجات بلند فرمائے قبلیان مندلہ آسان فرمائے اور ان کو مقام جنت میں عالی مقام عطا فرمائے یہ جو ہم کل کرتے ہیں یا چوتھا کرتے ہیں بعض ادرات کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہے میری تقریر علماء سے منفرد ہوگی اگر ایسی کسی مولی تقریر کیا تھا وہ کیسے سن لو میری بھی سن لو ہم جو دعا کرتے ہیں یہ جو کل کرتے ہیں کل بولو ختم کل بولو ختم کل پتے کیوں نہیں بولنے دوسری شاید کرنی پہ بھی جائے علیماء جائد ہے بہتھڑے بھی جائد ہے یاد رکھنا یہ کسی مولی تقریر نہیں کی کہ رسم کل رسم چیلم یہ رسم چیلم نہیں ہے یہ رسم کل نہیں ہے میں حوالہ پیش کر سکتا ہوں میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں میرے پاس مورگاہ تشریف لاؤں میں حوالہ پیش کروں گا یہ رسم چیلم نہیں ہے یہ رسم کل نہیں ہے یہ بولو ختم کل ہے دعا کل ہے بولو سنت کل ہے بولو